good morning friends 500 day heart challenge کا آج ہے پہلا دن اور میں نہ دو کے ہو چکا ہوتا ہے یا time ہو رہا ہے سوچھے morning کے تو آج میں تھوڑا سا لیٹ ہوں کیوں بھی آج کے دن جو ہے کام آپ جاتا رہتا نہیں ہے باہر نہیں تو میں جلدی اٹھ جاتا ہوں اور پانچ ساڑھے پانچ وجہ تکر سے جاتا ہوں نکل تو آج ابھی بجے ہوئے سوچھے تو چلی آج کا ویڈیو بڑھتے ہیں شروع یہ ہے میری بائیک اسی سے میں جاتا ہوں daily office اور اس کا آپ کلومیٹر دیکھ لو تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنی بائیک چلتی ہے daily ابھی اس کا ریڈنگ کیا کہہ رہا ہے دو لاکھ چار ہزار آٹھ سو چالیس کلومیٹر یہ بائیک ابھی تک چلی ہوئی ہے جم تیار ہو چکا ہوں helmet helmet لگا کے اب نکلوں میں ترانت اڑگاؤں کے لیے تو ساڑھے گیارہ بچ چکے ہیں اور ابھی میں کھڑا ہوں سیکٹر اٹھارہ فیسٹ فور میں اور یہاں سے میرا office جو ہے تقریبن تقریبن ہے آدھا کلومیٹر اور اپنا میں سواری کا کام روک کے مطلب میں ساڑھے گیارہ بجے تک ہی رائٹ چلاتا ہوں پھر اس کے بعد چلا جاتا ہوں اپنے office medicine delivery کرنے کے لیے تو یہاں سے دو سے تین منٹ میں پہنچ جاؤں گا office اور وہاں سے اٹھاؤں گا اپنا پہلا روپ ماننگ والا روپ لینے کے لیے میں پہنچ چکا ہوں office اور ابھی دس سے پندر منٹ میں میرے کو مل جائے گا روپ پھر اس کو لے کے چلوں گا زون میں دیکھتے ہیں آج کیا ملتا ہے کیونکہ holy سے next day ہے تھوڑے زیادہ packet ملیں گے اور کتنے ملیں گے کتنے ٹائم لگے ڈیلیور کڑنے میں دیکھتے ہیں پیکٹ ملنے کے بعد آج ماننگ کا فرسٹ ٹوٹ میرے کو مل چکا ہے اور گیارہ پیکٹ ملے ہیں گیارہ پیکٹ ڈیلیور کڑنے میں ایک کو تین مجھے سے پہلے پہلے کیونکہ تین مجھے کے بعد ڈیلیور ہوتے ہیں تو پینلٹی لگ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کیونکہ holy کی وجہ سے زیادہ پیکٹ آئے ہیں اب دیکھتے ہیں کتنے ہو پائیں گے اور کوچس کرتے ہیں تین مجھے سے پہلے اس کو کمپلیٹ کرنے کی فاجین اگر میں آج میرا ماننگ کا روٹ ہو چکا ہے کمپلیٹ تو زیادہ بھی نہیں لگا کیونکہ traffic ملا نہیں holy کی وجہ سے ابھی لوگ آئے نہیں ہیں چھٹی بنا کے تو آسانی سے ہو گیا تو ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے روٹ تو ابھی دیکھتا ہوں یا تو ڈیپک کے پاس جاؤں گا یا بھائی کے یہاں جاؤں گا دیکھتا ہوں کہاں جاتا ہوں ابھی میں ہوں دوست کے آفیس میں دیکھو پیچھے رنگ لائٹ لگی ہوئی ہے اور ادھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ تیاری چل گئی ہے پوٹو اور ادھر دیکھو کیمرا لگا ہوا ہے ابھی یہاں پہ ایک پروڈیکٹ سوٹ ہونے والا ہے جو ڈیپک بھائی کرے گا اپنا اور یہ دیکھو یہ بھاگ بات رکھی ہوئی ہے یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھتا ہوں یہ دیکھو لائٹ رکھی ہوئی ہے ادھر سارے سسٹم رکھو ہوئی ہے اور یہ اپنا ڈیپک بھائی پنلی آڈ میڈیا کے دام سے یہاں پہ یوٹیوب سے ریلیٹیڈ سوشل میڈیا سے ریلیٹیڈ اور پیپ سائٹ کا جو ہے بورس سکھایا جاتا ہے سٹوڈنٹس کو ابھی سام کے بجے ہوئے ہیں ساڑے چھے اور میں آفیس کے لیے نکل رہا ہوں ابھی میں رائٹ لے کے آیا تھا تو ابھی میں یہاں آ گیا سیکٹر سیونٹی سکس اب یہاں سے میں سیدھا نکلوں گا سیکٹر اٹھارا کے لیے رائٹ لیتے ہوئے تو پہنچ جاؤں گا ایک گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا روٹ لینے کے لیے آفیس آ چکا اور دیکھو چاروں طرف کتنا دیرہ ہو رہا ہے کیونکہ سٹریٹ لائٹ نہیں جل رہی ہے یہاں پہ آج سیکنڈ روٹ میرے کو مل چکا ہے اور تینی پیکٹ ملے سب سے کمال کے بعد تینوں کے تینوں سیکٹر نائن اور نائن ایک ہے تو بہت جلدی ہو جائے گا اور آج اس کا مطلب میں پہنچ جاؤں گا ساڑے آٹھ ہونے نو بجے تک ہی گھر تو نو بج چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرا جو ہے ایوننگ کا جو روٹ ہے وہ بھی ہو چکا ہے کمپلیٹ ابھی میں یہاں ہوں سیکٹر نائن میں اور یہاں سے اب میرے کو پاس میں ہی جانا ہے میرے بھائی کے یہاں پہ وہاں سے ممی کو لے کے جانا ہے گھر تو میرے کو گھر پہنچتے پہنچتے آج بچ جائیں گے دس ساڑے دس ممی آئیے دیکھو پری کسی چاپ لیٹی کر رہی ہے یہ دوڑ گئی اندر دوڑ گئی تو چکا ہوں گھر اور رات کے بجرے دس تو اب لگا لوں مارننگ میں سوہ ساتھ بجے نکلا تھا دس بجے پہنچا تو اتنی لمبی ڈیوٹی ہو جاتی ہے ساتھ سے ساتھ بار ہے اور ساتھ تین دس پندرہ گھنٹے کی ڈیوٹی تو پندرہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہار انسان ان کے بس کی بات نہیں ہے انسان کر لیتا ہے بس مسیبت میں کرنی پڑتے ہیں تو آج کا دن نکلا ٹھیک تھا بہت اچھا کہ سکتا ہوں باقی دن کے مقابلے لگ رہا ہے کہ ہولی کی گنجیا کھا کے سب میٹھے میٹھے ہو گئے لوگ کسی نے کچھ بولا ہی نہیں آج کام بھی بہت زیادہ تھا تو اگر کوئی کچھ کسی سے بہت راما نہ ہو ڈیلیوری میں تو اس کا مطلب دن اچھا چلا جاتا ہے میرا دن اچھا ہے لیکن اس کا نہیں اچھا اور وہ میرا چیتا ادھر دیکھو چیتا جو ہے سیم سیم بھوک لگیے کھانے میں کیونکہ صبح دوپیر میں ایک پیکٹ ڈیسکٹ چائے کے ساتھ کھا گیا تھا دوپیر میں کھائے تین کے لے اور اس کے بعد مطلب کھانا جو کھایا تھا کل رات میں ہی کھایا تھا اور اس کے بعد اب رات میں ہی کھا رہا ہوں تقریباً چوویس گھنٹے میں تو ایسی جندگی چل رہی ہے دیکھ لو کھانا کھا چکا کھانا کھانے کے بعد میں ملتا ہے باہر تو آدھا گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے اور فیلڈ میں رہنے کے بھالے پاس سارے دن ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کا ٹائم آتا ہی نہیں ہے میرا ایوریز کھانا جب کھانے کا ٹائم ہے دوپیر میں تین ساڑھے تین اور ساڑھے تین سے اگر چار بج گئے تو پھر 24 گھنٹ ہو جاتا رات کو کھاؤ اور پھر یہاں آکے رات کو کھاؤ تو یہ جندگی میں لگا رہتا ہے انسان کی problems کو اٹھا کے دیرے دیرے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو آج کے vlog ویڈیو کو کرتا ہوں یہ ویڈیو لگا ہو آپ کو اچھا تو ویڈیو کر دی لائک دوست چینل پہ آئے ہو نئے چینل کر لائے سبسکرائب ایسی اپنا پیار اور سپورٹ بنائیں رکھئے پھر ملتے ایک ویڈیو میں بائی بائی